نگران وزیر آزم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اسمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کی لانت سیاہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ آرمی چیف کی جانب سے اقتصادی بحالی کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت کا عیادہ کاروباری داروں سے منسلک افراد کے لیے آسان ویزا اس کی متعارف کروا دی نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا اعلان ڈالر چینی خاد اور دیگر اشیاں کی اسمگلنگ سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے ہر قیمت پر روکیں گے ویزا پالسی کو مکمل بزنس فرنڈلی بنا دیا پاکستان میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنا ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بختی کی بریفنگ آئی ٹی شعبے کی بہتری کے لیے دو لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی پاکستان نے اس وقت دو آشاریہ چھ ارب ڈالر کی آئی ٹی سرویسز دے رہا ہے مزید پانچ ارب ڈالر لانے کی گنجائش ہے ہماری ویشت کیش پر چلتی ہے ادائیوں کے نظام کو ڈیجیٹل آئیز کرنا ہوگا ٹیکس وصولی بھی بہتر ہوگی نگران وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف کی گفتگو یورپی یونین سے تجارت کو فروغ دیا جا رہا ہے امریکہ سبیت تمام ممالک سے تعلقات بہتر ہوں گے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی اوورسیس پاکستانیوں کی زمین اوپر قبضے کو روکنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی معاملے خصوصی جواد سہراب ملک کی گفتگو نگران وفاقی وزراء کی مشترکہ نیوز کانفرینس عام انتخابات نوے روز میں ہونے چاہیے یہ آئینی تقاضہ ہے میں صرف گھر کے معاملے پر عاصف علی زرداری کے حکم کا پابند ہوں عوام کے چہروں پر واضح ہے کہ وہ پریشان ہیں معاشی حالات روز بھروز خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ مسائل رات و رات حل ہو جائیں گے اب عوام قربانی دینے کی بجائے پوچھیں حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا بلاور بھٹو کی بدین میں میڈیا ٹاک پیپلز پارٹی کی سندھ میں عوامی رابطہ موہم مختلی مقامات پر چیئرمن پیپلز پارٹی کا استقبال بلاور بھٹو نے ڈی سی جوگ بدین میں بھی کارکنوں سے خطاب کیا عوام نے نون لیگ کی حکومت بھی دیکھی اور پیپلز پارٹی کی بھی پیپلز پارٹی کے سوا باقی سب پارٹیاں اشرافیہ کی جماتے ہیں پوچھتا ہوں آپ کب تک عوام کا خون چوستے رہیں گے ہم کب تک مشکل اور نازک دور سے گزریں گے عوام نے جو قربانی دینی تھی دے دی اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو ہم سب کو سیاست کے بجائے پہلے معیشت کی فکر کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کرائے گا مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندی پیرانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشن اور تمام ایمبران پر ہمیں پورا اعتماد ہے ملک اس وقت معاشی بہران سے گزر رہا ہے ملک ہے تو ہم سب ہیں سابق صدر آسیف علی زرداری کا بیان گلکت بلدستان الے تیرہ سطور میں زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے جیت لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق پی ٹی آئی کے خورشید خان چھہ ہزار دو سو انیس ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے رانہ فرمان علی پانچ ہزار دو سو پچیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ پی بس پارٹی کے عبدالحمی تین ہزار نو سو نو ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے نشیز تابق وزیراعلا خالد خورشید خان کی ناہلی پر خالی ہوئی تھی شگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تین کوئٹہ میں بڑی کارے وائی تین گوداموں سے تین سو ٹن چینی برامت تین زخیرہ اندوز گرفتار گودام سیل پیسلاباد میں پرچون کی سطح پر قیمت مزید دس روپے کم ہو کر ایک سو ستر روپے فی کلو تک آگئی لاہور میں چینی ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی روپے فروخت ملتان میں چینی پینتیس روپے کلو تک سستی دو سو پندرہ روپے کلو فروخت ہونے والی چینی ایک سو پچھتر روپے پر آگئی پشاور میں نرخ ایک سو نوی روپے سندھ میں بھی چینی ایک سو نوی روپے فی کلو تک ہو گئی چینی کی قیمتوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے حکمیں ایم تینا کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست سمات کے لیے مقرر وفاقی حکومت کی درخواست پر جسٹس ایجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بارہ سپٹمبر کو سمات کرے گا وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے سٹیک کے خلاف چار مائی کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی عدلتی تاتیلات کے باعث سپریم کورٹ میں وفاق کی درخواست سمات کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور اسلام آباد کراچی حیدر آباد سمیت مختلف شہروں سے سیکڑو بجلی چور پکڑے گئے مقدمات درز بھاری جرمانے بجلی چوری میں ملوث افراد کے کنیکشنز بھی منکتا پیصل آباد لودران پاک پتن انکانہ صاحب احمد پر شرکیہ میں متعدد زیر حراست بہاول پور پیر محل کندیا میں بھی سیکڑو بجلی چور کانون کے شکنجے میں آگئے